السلام والسلام والاکرام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلاده تیبین الطاہرین الماسولین سن مسلات و سلام على الصدیقت المبارکہ الرازیت المرضیہ عالمت و غیر معلمہ بلکی سے حجرت تقدیس الجلال و آسیت التکمین والکمال و شمعت مجلس الرسول و سبیلته باب القبول ام الكتاب ام القرآن ام الانوار ام الاعیمان ام الماسولین ام ابیہ سیدہ فاطمہ زہرہ سلام و اولاده المعاسمین حجز اللہ بلان اللہ تعالی على اعدائه مجمعین اما بعد فقد کال حق سبحانہ تعالی فی کتابه المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم مرنے سے پہلے روزہ حسین کی زیارت نصیب فرمائے آقا دو جہاں سلطان زمان کے ظہور میں تاجیب فرمائے دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کلیں مل کے بلاند آواز سے صلوات فڑے اللہ چودہ سو سال پہلے سرزمینِ عراق میں ایک ریگستان میں ایک قتل ہوا وہ قتل کسی عام انسان کا نہیں تھا نبی کے بیٹے کا قتل تھا ہر دور کی حکومت نے ہر دور کی طاقت استعمال کی کہ قاتلوں کو چھپا لیا جائے قاتلوں کو بے نکاب ہونے سے بچایا جائے حکومتیں لگ گئیں اس ناحق لہو کو چھپانے کے لیے پوری طاقتیں استعمال کی گئیں کہ کہیں کسی طریقے سے یہ قتل چھپ جائے لیکن یہ مشیقیت پروردگار تھی یہ ارادہِ خداوندی تھا یہ اللہ ہوئے حسین کی تاثیر تھی اللہ نے ایک مخلوق پیدا کر دی جس نے حسین کے ذکر کو زندہ کر دیا وہ مجلسوں کی صورت میں وہ جلسوں کی صورت میں وہ شبہداریوں کی صورت میں وہ ماتم کتاب ہو وہ زنجیر کی جھنکار ہو وہ تقریر کا لہجہ ہو ہر طریقے سے ہر دور کے یزیدی کے چہرے سے ہم نے نکاب اتارا لیکن پچھلے کچھ عرصہ سے مسلسل میرے ملک میں کوشش کی جاتی رہی کسی نہ کسی طریقے سے یزید کا دفاع کیا جائے کسی نہ کسی طریقے سے یزید کو قتل حسین سے نکالا جائے اس حوالے سے جو پہلے کوشش ہوئی وہ بھی آپ کے ذہن میں ہیں جو چند دن پہلے کوشش ہوئی وہ بھی آپ کے ذہن میں ہیں میری قوم کے نوجوانوں کے حافظے بڑے مضبوط ہیں ہمارے ملک ایک ٹی وی چینل پہ ایک مذہبی شخصیت نے قتل حسین سے یزید کو بری و زمہ قرار دلوانے کی کوشش کی لہٰذا اب ہمارا حق بنتا ہے کہ اگر اعتراض ہو ہی گیا ہے تو اب جوا ممبر سے دیا جائے اگر بات یزید کو چھپانے پہ ہوئی ہے پھر کھل کے حسین کی وقالت کی جائے اگر آج یزید کی حامی نکل آئے ہیں تو پھر حسین کا ذکر بھی کھل کے کیا جائے لہٰذا یہ جمع غفیر ہے یہ صرف لاہور کا استماع نہیں یہ پورے پنجاب کا نمائندہ استماع ہے میں مذہب شیعہ کا خطیب بن کے نہیں حسین کا ذاکر بن کے نہیں حسین کا ایک ادنا سنوک اور خاتم ہونے کی حسیت سے آج میڈیو کیمرے کی مجودگی میں لاہور کے اس مرکزی استماع میں خطاب کرتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں اگر تم نے یزید کا دفاع کرنا ہے تو بہانے بہانے سنہ کرو اگر یزید کا دفاع کرنا ہے تو پھر کھل کے کرو پھر ایسے کرتے ہیں اسی ملک پاکستان کا کوئی چوک منتخب کر لیتے ہیں کوئی چڑاہے کا انتخاب کر لیتے ہیں ایک اشتہار چھتواتے ہیں حسین کے نام کا ایک اشتہار چھتواتے ہیں یزید کے نام کا ایک مجمع بلاتے ہیں حسین کے نام کا ایک مجمع بلاتے ہیں یزید کے نام کا تو صرف ایک کام کر میں حسین کی ماں کا کردار پڑتا ہوں تو یزید کی ماں کا کردار بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرہ تو ہمیں سنا یزید کا شجرہ بات ہوئی ہے اب تیری طرف سے شروع انتہا اب ہم کریں گے اب تجھے بتانا پڑے گا جس کا تُو نے دفاع کرنے کی کوشش کی کھل کے آ یزید کا دفاع کرنا ہے پھر پورے دن کا مسلمان بن چھپ چھپ گئے یزید کا دفاع کیسا پھر پڑھ یزید کا کردار پڑھ ہاں ہماری آنکھوں کے سامنے ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرہ تو بتا یزید کا شجرہ حسین تین شمان کو مدینے میں بطول کے گھر قرآن بن کے نازل ہوا یزید شام اور حمص کے درمیانی علاقہ تُو دمر میں حاک میں شام کے گھر عذاب بن کے نازل ہوا یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی حسین نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان چُسی یزید کا نانا بجدل حسین کا نانا سید المرسلین حاشمی خاندان سے تھا یزید کی ماں محسول جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے حاک میں شام نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا حسین کی ماں وہ زہرہ تھی جو ایک لمحے کے لئے سیدے سے فرمو چڑھ رہی جس کے حیاء کا نام قرآن تھا جس کے نوکر کا نام جبرائیل تھا یزید کا تاتا ساری زندگی مخالفتِ رسول کرتا رہا حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظتِ رسول کرتا رہا یزید کی دادی ہندہ جس نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیچہ چبایا حسین کی دادی فاطمہ بنتِ حصر جس کی قبر میں رسول لیٹا جس کو کفن محمد کے کرتے کا ملا یزید کا ایک ہی بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا حسین کا بھائی حسن مسند امامت کا تاجدار بن گیا یزید کا شجرہ خبیصہ تھا حسین کا شجرہ طیبہ تھا یزید فاسق تھا میرا حسین روزے دار تھا یزید فاجر تھا حسین نمازی تھا اس لیے چھپیس رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے حسین نے یہ جملہ کہا تھا اور ولید لکھ یزید سے میں تیری بھائیت کروں تو کروں کیسے میرے بابے جیسا تیرا بابا نہیں میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں میری ماں جیسی تیری ماں نہیں تجھ جیسا میں نہیں مجھ جیسا تو نہیں اپنے لاکھوں لے کے دعا اپنے بہتر لے کے میں آتا ہوں قیامت تک کے لئے ہر حلال سعادے کو یہ کہنے پہ مجبور کروں گا حسین زندہ بعد ہے یزید مردہ بعد سے حسین ازدہ بسم اللہ بسم اللہ اللہم بات شروع کی ہے تُو نے جواب ہم دیں گے تیرے سارے مفتی ہیں ہمارے سارے کیمتی ہیں ساری رات کی شبہ داری یہ وقالت کے حیثے کی نوکری سنوکر کے ذمہ ہیں یہ قتل نہیں ہو سکتا کہ کوئی اعتراض حسین پہ کرے اب کھلے گی حسین کے قتل کی فائل اب ہم جائیں گے قاتل کے گھر تک تُو نے یہ کہہ کے بچوں کو چھپ کروا دیا کہ شیعوں نے قتل کیا تھا مات مگر کے گناہوں کی ماں بھی مانگتے ہیں کسی بھی چوک میں آ جاتے ہیں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں حسین کے قاتلوں پہ لانت کرتے ہیں تیرے گھر سے نکلے تُو لانت کرنا میرے گھر سے نکلے بولو تُو علی کے نوکر بیٹھے ہیں جہاں سے حسین کا قاتل لکھے میری مجبوری ہے میں روٹین کی مئلس پڑھ کے نہیں جاؤں گا میری مجبوری ہے میرے مرشد پہ حملہ ہے میری مجبوری ہے میرا پیشہ شیعہ نہیں میرا مذہب شیعہ ہے میں نے سانسیں لئی ہیں بطول کے بچوں کی وقالت کے لئے اب کھلے گی حسین کے قتل کی فائل اب ہم جائیں گے آخر تک چلیں آئیں بڑے محبت بڑی شائستگی کے ساتھ آئیں ہم آپ پہ سوال کرتے ہیں آپ نے کہا کہ یزید کا کوئی قصور نہیں تھا چل ٹھیک تُو نکال یزید اب میں تجھ پہ سوال کرتا ہوں مجھے صرف اتنا بتا حسین کا قتل ہوا کیوں تھا وقالت کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وقیل سوال ہی ایسا کرے کہ اگلا وقیل جواب میں ہی اپنے دعوے کی رد کر دے میرا سوال یہ ہے کہ صرف اتنا بتاؤ کہ قتل حسین کیوں ہوا اس کیوں میں تُو پھس جائے گا یہ کیوں ہی منکرِ حسین کے گلے کا پھندہ بن جائے گا کیوں ہوا کوئی جاگیر کی وجہ تھی کوئی حکومت کا لالچ تھا حسین کسی سے تخت مانگ رہے تھے حسین کسی جائے دار پر قبضہ کرنا چاہتے تھے پھر قتل کیوں ہوا اب مورخ نے لکھا یہ قتل اس لیے ہوا کہ یزید بیعت مانگ رہا تھا اچھا تو پھر کہتے جی حسین نے نہیں کی تو پھر ہمیں مولوی یہ بتائے کہ دونوں میں سے فیصلہ کس کا ٹھیک تھا یزید کا یا حسین کا مولوی کہہ گا حسین کا حسین نے بالکل صحیح کیا بیعت نہیں کی یزید کا غلطی تھی جی بالکل غلطی تھی کیا غلطی تھی اس نے حسین سے بیعت کیوں مانگی اس کا مطلب تُو پہلی بات مان گیا جو مسوم سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے میں قتل حسین کی انکویری پڑھنے لگا ہوں اس کا مطلب تُو مان گیا کہ جو بھی کسی بھی مسوم سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے یزید نے مانگی بیعت اس نے کہا بیعت کرے ہمارے ممبر سے بعض بندے پڑھ دیتے ہیں امام حسین نے انکار کر دیا کیونکہ یزید فاسق اور فاجر تھا اس لئے حسین نے بیعت نہیں نہ 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 غلط یزید تحجد گزار بھی ہوتا حسین پھر بھی بیعت نہ کرتا ہے یہ بچوں کے ذہنوں میں نہ جانے دینا کہ یزید کے کردار کی وجہ سے حسین نے انکار کیا حسین حجت تھی حسین معصوم تھا معصوم غیر کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرتا حسین نے انکار کر دیا اور حسین نے جو انکار کیا وہ کیا کہہ کے کیا کیا کہنے میرے بادشاہ حسین حسین نے چھبیس رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہوگا اس کو کہہ دے مجھ جیسا میں قتل حسین کی انخویری بڑھوں گا تھوڑا ذہنی طور پر جا کے بیٹھنا مجھ جیسا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا مولا حسین آپ یہ کہہ دے کہ میں تیری بیعت نہیں کرتا حسین نے میں اپنا آپ کیوں بتاؤں میں تو ہر کردار صاف کروں گا حسین بھی اکیلا نہیں حسین جیسے بھی کئی اور ہے یزید بھی اکیلا نہیں یزید جیسے بھی کئی اور ہے حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا ولید اسے صرف اتنا کہہ دے انا حسین ابن علی میں علی کا بیٹا ہوں جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا میں اس جیسے کی کہتا تو صرف کہہ دے میں بیعت نہیں کروں اب امام حسین نے لی قطر حسین کی انکوائی نہیں سننا امام حسین نے انکار کیا بہتر ساتھیوں نے اس انکار میں حسین کا ساتھ دیا بہتر ساتھیوں نے یہ پوری مئیلس نہیں پہ پڑھوں گا بہتر ساتھیوں نے حسین کے انکار کا ساتھ دیا یہ چتنا مجمع رات کے اس پہر میں بیٹھا ہے نا یہ سارے نہیں والے ہیں وہ جو چھبیس رجب کو حسین نے پہلی بار کہا تھا نا نہیں یہ سارے اس نہیں والے ہیں چھبیس رجب کو حسین نے یہ جرت بکشی تنہا کھڑا ہے ملون کے دربار میں اور تنہا حسین نے کھڑے ہو کے کہا نہیں کروں گا یہ نہیں دربار سے باہر نکلی بہتر ساتھیوں نے نہیں کا ساتھ دیا بہتر سے کروڑوں پہ چلی گئی آج یہ ساری قوم اس نہیں والی ہے سبیس رجب کو پہلی بار حسین نے کہا تھا نہیں کروں گا وہ جرت آج ہمارے سینے پہ آگئی آج ہمیں بندے کہتے ہیں ماتم چھوڑ ہم کہتے ہیں نہیں چھوڑیں گے جلوس نہ نکالو نہیں نکالیں گے وہی حسین والی نہیں آج ہمارے لہو میں شامل ہو گئے امام حسین علیہ السلام نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا بہتر ساتھیوں نے حسین کا ساتھ دیا دنیا کے کسی ٹی وی چینل پہ آنا ہے تو یہ حسین کا ماتمی آنے کے لیے تیار ہے مذہب کی کتابیں اپنی لے کے آ جانا مجھے چودہ کی چودہ سچائیوں کی قسم ہے جن بہتروں نے حسین کے ساتھ انکار میں ساتھ دیا تھا میں ان بہتروں کے نام بتاتا ہوں ان کی ولدیتیں بتاتا ہوں ان کے قبیلے بتاتا ہوں ان کے شجرے بتاتا ہوں ان کے حساب بتاتا ہوں ان کے نصب بتاتا ہوں ان کے قد بتاتا ہوں ان کی عمریں بتاتا ہوں ان کی رنگتیں بتاتا ہوں مولوی تُو صرف اتنا کام کر جن لاکھوں نے یزید کی بیعت کی تُو بتا وہ کون تھے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یزید کی ہاتھ پر بیعت کی کتن کوئی بندہ نے یا سمجھے کہ حسین اکیلے تھے حسین بھی ایک نظام کا نمائدہ تھا یزید بھی ایک نظام کا نمائدہ تھا آج بندے ہم پر احسان کیا کرتے وہ بندے کہتے دی ہم بھی کہتے ہیں حسین صحیح ہے اب لوگوں نے فیشن بنا لیا ہے علی کو نہیں ماننا حسن کو نہیں ماننا اور دس محرم کو کالے کپڑے پہن کے پانی کی سبیل لگا کے دو دیکھیں حلیم کی دے کے حسینی بننے کی کوشش کرنا ہے کہ لے دیکھے دی ہم بھی تو حسین کے ساتھ ہیں تو نا ساتھ ہو اگر حسین کا ساتھ دے نا پھر کھل کے دے اگر حسین صحیح کہنا پھر کھل کے کہے حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں میں ٹھر کوئی بندہ تو مہینے سے جاگ رہا ہو صرف حسین صحیح نہیں ہے حسین کا پورا نظام صحیح ہے صرف یزید غلط نہیں ہے یزید کا پورا نظام غلط ہے اچھا بندوں نے کتنی چلاکی کی کہ صرف یزید نکال کے اس پہ لانت کر دے میں سادگی سمجھوں یا چلاکی سمجھوں کہ تُو نے لانتی بھی مرضی کے رکھے ہیں اکیلہ یزید نکالا اس پہ لانت کر دی یہ قاتل خاندانوں کا طریقہ اکار ہوتا ہے جب یہ کہیں قتل کر دیتے ہیں یہ ایک بندہ پیش کر کے باقی بچا لیتے ہیں ایک سے کہتے ہیں تُو سب کچھ مان جا باقی بچا لیکن جب تفتیش کرنے والے ادارے تفتیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے ایک نہیں پکڑنا ہمیں بتاؤ اس کے پیچھے کون کون تھا ہمیں بتاؤ اس کو جائی وارداد پہ چھوڑ کے کون گیا تھا ہمیں بتاؤ اس نے آلہ ایک قتل کہاں سے خریدا تھا ہمیں بتاؤ اسے وہاں سے لے کے کون گیا تھا ہمیں بتاؤ اس کا سہولتکار کون ہے ہم بھی مسلمان مولویوں سے حادبان کے سوال کرتے ہیں ہمیں اکیلہ یزید نہ دو ہمیں بتاؤ یزید کا سہولتکار کون تھا آخر اس میں اتنی جرت کہاں سے آگئی کہ اس نے اس دور میں اپنے نبی کے بیٹے کا قتل کر دیا اس کا مطلب یہ جررت اکیلے یزید کی نہیں یزید کے پیچھے کوئی ایک پوری طاقت تھی جس طاقت کی وجہ سے وہ تخت میں جا کے بیٹھ گیا چلے میں مجمع کو جگانے کے لیے جملہ تبدیل کرنے لگاؤں یزید عذاب امیدوار نہیں تھا پارٹی کے ٹیگٹ پہ تھا اسے کسی نہ کسی پارٹی نے اپنا نمائندہ بنایا تھا ہمیں بتاؤ کوئی یزید کے پیچھے وہ فکر کون سی تھی میری قوم کے بچے ایک لمحے کے لیے ذہن رکھنا حد ہوگئے یہ ہم تمہیں قتل حسین حضم نہیں ہونے دیں گے تو ہمیں قاتلوں کو بے نکاب کر کے دیں گا آج تو نے صرف یزید آگے پیش کر دیا ستر سال جمعہ کے ختموں میں علی کو گالیاں دیتے رہے وہ بندے کون ساتھ ہیں ستر سال میں ایک نسل ہے ایک لمحے کے لیے جذباتی نہیں ستر سال میں ایک نسل پروان چڑھائی گئی صرف کس وجہ سے علی کی دشمنی ان کے دلوں میں پیدا کی وہ علی کے دشمن پیدا ہوئے تو وہ قتل حسین کے لیے آئے آج کھڑے ہوگے مولوی نے کہہ دیا جی میں کہتا ہوں حسین صحیح ہے یزید غلط ہے تجھے حسین صحیح کہنا ہے پھر تجھے کھل کے کہنا پڑے گا پھر تجھے کھل کے کہنا پڑے گا کہ صرف حسین صحیح نہیں حسین کا سارا نظام صحیح ہے تجھے ماننا پڑے گا حسین صحیح تھا ووٹو سے بنا ہوا غلط تھا حسین صحیح تھا کمیٹی سے بنا ہوا غلط تھا حسین صحیح تھا ایک شورہ سے بنا ہوا غلط تھا تجھے آخر میں ماننا پڑے گا صرف غدیر صحیح تھا صرف اور صرف غدیر صحیح تھا بہت شاہ حسین کی عزت کا سمیں آج ہم پہ اعتراض ہیں یہ ہم پہ بالکل بوگس اعتراض ہیں یہ شیعوں کو قتل کرنے کی سازش ہے اس ملک میں کہ شور برپا کر دیا جی یہ صحابہ کو نہیں مانتے یا نبی کی بیویوں کے احترام نہیں کرتے میں ممبر پہ کھڑا ہوں لاہور شہر میں کھڑا ہوں تو مجمع میں آ اٹھ تو صحابی کا نام پڑ میں طریق سے کردار پڑھوں لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ ہم پہ صرف اعتراض کیے جائیں اور لوگوں کو ہمارے قریب نہ آنے دیں کہ ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے ایک لمحے کے لئے جہاں بچوں کو اتنا کچھ بتاتے ہو وہاں بچوں کو یہ بھی بتا دیا کرو کہ رسول کے صحابی حضرت ہمارے یاسر کا قاتل کون تھا رسول کے صحابی محمد بن ابی بکر کو زندہ گڑے کی کھال میں رکھ کے جلانے والا بندہ کون تھا اپنے بچوں کو یہ بھی بتا دیا کرو حضرت آئیشہ کو زندہ گڑے میں پھینکنے والا بندہ کون تھا اپنے بچوں کو یہ بھی بتا دیا کرو حسن کے جنازے پہ تیر پرسانے والا کون تھا ہم شیعوں کا صرف اتنا قصور ہے کہ ہم سے یہ نہیں کہا جاتا کہ قاتل بھی رضی اللہ مقدول بھی رضی اللہ ہماری جانِ قربان ہماری زندگیاں قربان رسول کے سچے صحابہ ہم اتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں جو گھوڑا نبی کے بیٹے کے کام آ گیا ہم آج تک اس کی شبی بنا کے چون رہے ہیں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اولادِ رسول کے کام آئے اور ہم اس کی عزت نہ کریں اگر تم نے قتلِ حسین کا انتقام لینا ہے تو پھر یاد رکھنا کہ ایک حسین کا بیٹا بھی پردے میں ہے جو آئے گا اور آ کے صرف سب سے پہلے اتنا پوچھے گا مجھے بتاؤ میری دادیوں کا قصور کیا تھا بانی کی حسیت سے حاضری ایک پیغام تھا جو آپ تک پہنچ گیا بلکل صبح و قریب ہے سہر کا وقت ہے اس لمحے میں آپ کا بیٹھنا ہی بھی عبادت ہے اس لمحے میں آپ کا جاگنا ہی عبادت ہے میرا بادشاہ حسین تیری شبہ داری کو قبول کرے لیکن رات مجلس میں جا کے جاؤ گے تو گھر آرام تو کر لوگے اس مجلس میں ایک وہ مستور بھی آئی ہے جو مدینے سے چلی تو بطول تھی مکہ میں آئی تو جانشین رسول بنی کربلا میں آٹھ دن حسن بن کے حسین کو تسلیم دیتی رہی شام گریبہ کی ایک رات آئی وہ عباس بن گئی گیارہ محرم کو پھر وہ علی بن گئی پھر وہ کربلا سے چلی تو کوفہ پہنچی کوفہ سے نکلی تو وہ شام آ گئی اسے بہتر بزاروں سے گزارا گیا اسے ایک سو چوالیس گلیوں میں روکا گیا اسے دو سو اٹھاسی موڑوں پہ مارا گیا اکیس بار اسے شرابی کے دربار میں بولایا گیا بغیر چھت والے زندان میں وہ ایک سال بیٹھی رہی شام سے رہا ہو کے وہ پھر مدینے گئی مدینے سے قید ہو کے وہ پھر شام آئی چھ ہزار چھ سو چھا سٹھ لیل ننگے پاؤں ننگے سر سفر کر کے پندرہ رچب کو شام کی پہاڑی پہ آکے رو کے کہتی ہے میرے اللہ اب زینب تھگ گئی میرے اللہ تیرا دین بچ گیا مجھے ماں کہنے والا کوئی نہ بچا میرے بعد برادر لیاقت ہیں ان کے بعد سے یہ زرگان شاہ جی ہیں اور وہی تبوت برامت کروائیں گے منت کروں گا جہاں پوری رات بیٹھے ہو زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ اور بیٹھنا جنازہ تنہا نہ چھوڑ کے جانا اس لیے جو ہر مجلس میں رونے آتا ہے آج وہ تبوت میں آ رہا ہر مجلس میں زاکر کہتے ہیں نا رو تیرے پہلو میں سجاد رہتا ہے جو کبھی اکبر کو رونے آتا تھا کبھی عباس کو رونے آتا تھا کبھی قاسم کو رونے آتا تھا آج اس تبوت ہے آج اسے رونے اکبر آیا ہے عباس آیا ہے قاسم ایک گزارش میں اور کروں گا شہادت حرف آخر میں پڑھی جائے گی لیکن میں منت کروں گا جب میرے بادشاہ کا تبوت آئے نا زیارت کرنا اس تبوت کو دھکانا دینا بڑا مشکل ہوتا اس ٹیم رونا بڑا مشکل ہوتا اس ٹیم ہائے کہنا میں تیری منت ہاتھ بانکے کر رہا ہوں اس تبوت کو دھکانا دینا یہ بڑی بھیڑوں سے گزرا ہے اسے بڑے مجموع سے گزارا گیا ہے اسے شام کے چوٹ میں کوئی دائیں سے دھکا دیتا تھا کوئی بائیں سے دھکا دیتا حسین کے زخمی بیٹے کا زخمی جنازہ آ رہا ہے اور اس جنازے کی بھی ذلف کار شاہدی اگلی غربت یہ ہے یہ سیدوں کا پہلا جنازہ ہے جو امت نے اٹھایا ہے میرا خیال اگر کوئی بندہ سمجھ لیتا تو اس کے بعد مجھے مسائب کی ضرورت نہیں تھی یہ نبی کے گھر کا پہلا جنازہ ہے جو امت نے اٹھایا ہے لوگوں نے رسول کا جنازہ تنہا چھوڑ دیا بطول کے جنازے پہ کوئی نہ آیا علی کے جنازے پہ کوئی نہ آیا حسن کے جنازے پہ تیر مارے گئے حسین کو تو کسی نے کفن بھی نہ دیا یہ سیدوں کے گھر کا پہلا جنازہ ہے جو بقیدہ امت نے اٹھایا ہے عبداللہ یمنی روایت کرتا ہے یہ کہتا جب میں نے مدینے میں سجاد کا جنازہ دیکھا اس نے جناب باکر کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اس نے کہا میں نے سیدوں کے گھر سے دو جنازے نکلتے دیکھیں ایک حسن کا جنازہ ایک سجاد کا جنازہ اس کا کفن بھی لال تھا اس کا کفن بھی لال ہے باکر رو کے کہتا اسے تیروں سے مارا گیا تھا اسے پتھروں سے مارا گیا جہاں میرے بادشاہ کا جنازہ آئے وہاں ایک مستور کی یاد بہت آتی ہے جسے شہزادی فضہ کہتے ہیں رات کے پہر میں ایک لمحے کے لیے اپنا ذہن جگانا تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو جھوڑنا کہ غریبوں کو رونے کا وقت ہے جتنے سید بیٹھے ہو تو مکروز ہو فضہ کے فضہ نے پورے رستے میں علی کی بیٹیوں کا پردہ نہیں چھوڑا یہ سارے رستے میں زینب کے آگے چلتی رہی ہے تو چیخ مار سکے یہاں ہی کہہ سکے ضرور کہنا جب پندرہ آزانیں سن لی ہے نا شام کے باہر علی کی بیٹی نے بی بی نے دیکھا کہ فضہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرخ ہو گئی ہے بی بی رو کے کہتا ہے اماں پاؤں بدل لے رو کے کہتا ہے اماں پاؤں بدلنے کا نہ کہے زینب رو کے کہتا ہے اماں تیرے پاؤں کے تلوے پھٹ گئے ہیں رو کے کہتا ہے میں کیسے پاؤں اٹھاؤں میں پاؤں اٹھاؤں کسی شرابی کی نظر تیرے پاؤں پہ چلی جائے میں قیامت والدن زہرہ کو جواب کیا دوں گی کہ فضہ بھی زندہ تھی زینب کا پردہ بھی نہ مل سکی نہیں چھوڑا فضہ نے علی کی بیٹی کا پردہ بس ایک روایت سنو اور میں سلام کروں اس وقت میں تمہارا بیٹھنا تمہارا ہائے کہنا ہی قبولیت ہے جب پہنچی ہے نا شام کے ابھی مجھ سے پہلے جناب سردار وسیم بیان کر رہے تھے یکم سفر علی کی بیٹیوں کا شرابی کے دربان میں پہلی پیشی میں معافی مانک ایک جملہ کہوں گا آج بھی ہمارے پاکستان کے قانون میں ہیں عورت مجرم بھی ہو اسے ہتھ کڑی نہیں لگائی جاتی ہے عورت نے قتل بھی کیا ہونا اسے بغیر کڑی کے بیش کرتے ہیں کیا جرم تھا علی کی بیٹی کا جو شرابی کے دربار میں رسیاں بدی ہوئی پیش آئے 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 سید ہے رو کے کہہ رہا میں نے تیس سال پولیس کی ملازمت کی ہے میں نے آج تک کسی عورت کو کھڑی میں نہیں دیکھا سید آلہ تو نے اٹھ کے سوال کیا ہے میں تیرے دروازے کا موقع ہوں اس امت نے تو سیدوں سے یہ یہ عجر لیا ہے انہوں نے چار سال کی بھی رسیوں سمیت دفن گی رہے ان کی چار سال کی بطول بھی قبر میں رسیوں سمیت گئے اگر میں روایت سنا سکوں تو تو برداشت کر لینا کتابوں میں یہ واقعہ درجہ ہے بی بی سکینہ کا حرم قبرستان نے مسافرہ میں دریائے دجلہ کا بند ٹوٹا سہلابی پانی قبرستان کی طرف آیا بی بی سکینہ نے خواب میں ایک عالم دین سید کو کہا میرا تویز بدل میری قبر پہ پانی آ رہا ہے میں پیاسے کی بیٹی ہوں میں پیاسے کی بہن ہوں میری قبر کے قریب پانی نہ آئے اس سید نے سمجھا کہ شاید میں کتاب پڑھتا سو گیا اس لیے یہ خیال آیا اگلی رات سویا پھر سکینہ کی آواز آئی میرا تویز قبر بدل میں پیاسے کی بیٹی ہوں میں پیاسے کی بہن ہوں یہ سید آدھا اٹھا اس نے ارا کے سید اکٹھے کی گئے اکٹھے کر کے اس نے خواب سنایا انہوں نے کہا پھر یقیناً بی بی کا قبر کا تویز بدلنا پڑے گا پوری دنیا سے پانچ تحجد گزار سید آدھیاں چونی انہیں کہا کہ سکینہ کی تویز قبر کھولو یہ میرا علم پہ ہاتھ ہے کتاب قدی چار سید آدھیاں موقع پہ مر گئیں پانچ بھی روتی بھی حرم میں باہر آئیں سید نے سامنے کھڑے ہو گا ہوا گیا ہے روک قدی رستہ دو ابھی بھی چہرے پہ تماشوں کے نشان ہے ابھی بھی ہاتھوں میں رسیاں ہیں ابھی بھی کانوں سے لہو جاری عجرکم اللہ عجرکم اتنا مارا انہوں نے چلے میں جناب فضا پڑھنے لگا تھا ہو سکتا ہے کہ بھائی کی حصلت ہو کہ میری بہن کی مصیبت پڑھی جائے مجھ سے پہلے پڑ گئے زاکر اہلِ بیت رسیوں سمیت دفنایا سجاد نے عراق میں ایک کتاب لکھی گئی تھی فاطمہ سے فاطمہ تک وہ اردو میں ترزمہ ہوئی ہے فاطمہ سے فاطمہ تک اس میں صرف دو بیبیوں کا تذکرہ ہے ایک محمد کی بیٹی فاطمہ ایک حسین کی بیٹی فاطمہ اس سید عالم دین لکھا دونوں فاطموں کا مقدر عجیب تھا وہ بھی بابے کے بعد چپنے ہوئی یہ بھی بابے کے بعد چپنے ہوئی اسے بھی باب کے بعد کوئی نہیں رونے دیتا تھا اسے بھی باب کے بعد کوئی نہیں رونے دیتا تھا اس سید نے اگلی سطر لکھی ہائے ضرور کہنا اس کا دونوں میں ایک فرق تھا وہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی یہ چہرے پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی کوئی سیزادہ بیٹھا مجھے جملہ معاف کر دینا اور نے کہا ایک فرق اور تھا گیا وہ اٹھارہ سال کی عمر میں کمر جھکا کے چلتی تھی یہ چار سال کی عمر میں کمر جھکا کے کہتی تھی سجاد میں ضعیفہ ہو گئی سجاد میری کمر چھوٹ گئی یہ بیٹھیں گے میری بہنیں بیٹھی ہیں اللہ ہر بہن کو بھائی ضرور دے اللہ ہر ماں کو بیٹا ضرور دے بھائی گھر میں ہو تو بہنوں کا غرور ہوتا ہے چار سال کا بھائی بھی گھر پہ ہونا بہن اکیلی بزار جانے لگے ماں کہتی ہے بھائی کو ساتھ لے جا مجھے بتا وہ چار سال کا بچہ کیا کرے گا لیکن بہن کو پھر بھی آسرہ ہوتا ہے بزار میں بھیر زیادہ ہو جائے تو چار سال کا بھائی بہن کا ہاتھ پر کہتا ہے نہ گھبرا میں تیرے ساتھ ہوں تو نہ ڈر میں تیرے ساتھ ہوں اللہ جانے تو روئے یا نہ روئے پورے رستے میں چار سال کی سکینہ سجاد کا ہاتھ پڑ گئی ہے تھی تو نہ رو میں تیرے ساتھ سجاد نے رو کے کہا سکینہ بھائی بہنوں کو تسلییاں دیتے ہیں سکینہ تو مجھے تسلی کیوں دے رہی ہے جو جملہ بی بی سکینہ نے کہا برداشت کرو گے سکینہ رو کے کہا سجاد میں تجھے اس لئے حوصلے دیتی ہوں اگر میں مر گئی تو جنازہ اٹھا لے گا اگر تو مر گیا میں شام کے بزار میں تیری میت کیسے اٹھا ہوں بس ایک ایک در سننا اسی بی بی کا اور میں سلام کروں مجھ سے پہلے میرے بھائی پڑھ رہے تھے رسیاں تھی ہاتھوں میں کیسے تھی میں غیر سیدوں میں اشارہ کر دیتا ہوں چونسٹھ مستورات ایک رسی ہر بی بی کی گردن میں ایک رسی میں جملہ تبدیل کرتا ہوں جو رسی یاسین کے گلے میں تھی وہی کوسر کے گلے میں تھی یاسین اپنی کمر سیدھی کرتی کوسر کے تلوے زمین سے اٹھ جاتا رو کے کہتی اماں کمر جھکا میرے گلے کی رسی تنگ ہو گئی یکم سفر ملاؤں کے دربار میں سیدوں کی پہلی پیشی اب میں غیر سیدوں میں اشارہ کر سکتا دربار میں کرسیوں پہ کرسی نشین دیوار کے ساتھ لکھ کے کھڑی ہو گئیں علی کی بیٹیاں ہر ایک ماں کے ساتھ اس کے بیٹے کا سر نیزے پہ بیس سیڑیاں اونچا تخت تخت پہ یہ کمینہ اس کے ہاتھ میں شراب کا جام اس نے جام زمین پہ رکھے کہا ان میں علی کی بیٹی کون ہے ایک کمینے نے بتایا وہ جو سب سے پہلے کھڑی ہے وہ ہے علی کی بیٹی اس کی نظر پڑی چار سال کی سکینہ پہ اس نے کہا وہ بچی کون ہے انہوں نے کہا جب ہم نے حسین قتل کیا نا تو یہ حسین کے سینے پہ سر رکھے بیٹھی تھے اس نے کہا اس بچی کو بلاؤں میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں اللہ کسی کی بیٹی ایسے نہ اجڑے حسین کی چار سال کی بیٹی اس ملاؤں کے تخت کے سامنے گئی یہ کمینہ تخت کی انچائی پہ تھا اس نے تخت کی انچائی سے آواز دیکھے کہا منانتے کون ہے تو بی بی کی آواز نہیں آئی رسلیاں یوں بدی ہوئیں اس نے پھر پوچھا اس نے کہا بچی میں تجھ سے پوچھنا ہوں تو کون ہے سکینہ نہیں بولی تیسری بار بولنے سے پہلے اس نے شمر سکا اس سے کہا اس بچی کو کس پہ مان ہے میں بولاتا ہوں یہ بول کیوں نہیں رہی یہ کمینہ ہاتھ میں تازیانہ لے کے چلا ابھی چوتھے قدم پہ تر سجاد کی آواز ہے خبردار قریب نہ جانا میری چھوٹی فاطمہ ہے یہ کمینہ دیکھتا ہمارا حاکم بولا رہا تیری بہن بول کیوں نہیں رہی اب اللہ جانے تو ہائے کہے گا یا نہیں کہے گا سجاد رو کہتا اوہ کمینہ میری بہن بول رہی ہے گلے کی رسی اتنی تنگ ہے تمہیں آواز نہیں سن رہی اس کے گلے کی رسیاں کھولو یہ کمینہ قریب جانے لگا مولا سجاد کی آواز ہی ہاتھ نہ لگا نا میری چھوٹی فاطمہ ہے اس نے کہا پھر رسیاں کون کھولے گا سجاد نے کہا میں کھولوں گا مولا سجاد نے بدے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ بہن کی رسیاں کھولنی شروع کی رسی نہیں کھول رہی کمینہ کہکا مارکدہ تیرے اپنے ہاتھ بدے ہیں تو رسیاں کیسے کھولے گا ادھر ہاتھ کر میں تیری کڑیاں کھولوں اس نے سجاد کی کڑیاں کھولی گیارہ محرم کے بعد کھلے ہوئے ہاتھ سجاد نے دیکھے سکینہ کا چہرہ ہاتھوں پہ لیا رو کے کہاں کہاں شکریہ آدھا کرو اپنی رسیاں بعد میں کھلوائیں میری کڑیاں تُو نے پہلے کھلوا دی سکینہ تجھے پینے کا پانی ملتا میری کڑیوں پہ ڈال کے کہتی تیری کڑیاں تپ گئی مولا سجاد کی آواز ہے سکینہ یہ جو پوچھتا اسے بتاو بس آخری ایک منٹ تخت کے نیچے آکے کھڑی ہوئی یہ کمینہ دیکھتا کون ہے تو کہتی نام میرا فاطمہ ہے میرا بابا مجھے پیار سے سکینہ کہہ کے بھلا یہ کمینہ دیکھتا اچھا تو تُو وہ ہے جس سے حسین بڑا پیار کرتے تھے بیٹی کو باپ کی باتیں کرنے کا بہانہ مل گیا رو کے کہتی ہاں میں ہی ہوں جس سے میرا بابا بڑا پیار کرتا تھا رو کے کہتا ہے اچھا تو رو نہ مجھے اپنے باپ کے کوئی بات بتا بی بی کو بابے کی باتیں کرنے کا بہانہ ملا رو کے کہتی جب ہم مدینے میں ہوتے تھے میرا بابا صبح کی نماز پڑھ کے مدینے کی مسجد سے آتا مدینے کی تازہ کھجوریں لاتا جہاں میں سوئی ہوتی مجھے اٹھاتا اپنے سینے پہ لٹھاتا اپنے ہاتھوں سے مدینے کی تازہ کھجوریں کھلاتا جب سے میرا بابا مارا گیا میں نے کھایا کچھ نہیں میں نے پیا کچھ نہیں یہ کمینہ دے کے کہتا اچھا تجھے کھانے کو کچھ نہیں ملی اگر تو کہے تو میں تجھے مدینے کی کھجوریں مگوا کے دوں سکینہ نے پیجھے مڑھ کے سجاد کو دیکھا سجاد کی آواز ہے سکینہ امتحان کا وقت ہے یہ کمینہ دے کے کہتا بچی قریب آئی یہ میرے تخت پہ جو تشت پڑا ہے نا اس تشت پہ جو پڑا ہے یہ کپڑا ہٹا اس کے نیچے مدینے کی کھجوریں ہیں سکینہ نے سجاد کو دیکھا سجاد کڑیوں میں تڑپ گیا سکینہ چھوٹے چھوٹے قدم چلاتی ہی تشتے قریب گئی حسین کی بیٹی نے رمال ہٹایا اور لاہور والوں نیچے کھجوریں نہیں بابے کا کٹا ہوا سر نظر آیا بابے کے سر پہ نظر پڑی جلدی سے بابے کا سر اٹھایا اٹھا کے کہاں دی آنکھیں کھول میں تجھے تماشوں کے نشان دکھاؤں بابا تیری سکینہ رول گئی سکینہ رول گئی